ریجنرل پولیس افیسر صدقرم علی شاہ کی چیئرمین قائمہ کمیٹی رانا قاسم نون کے ہمراہ شجاباد بستی میٹھو اور جلال پور پیروالا میں کھلی کے چہری عوامی مسائل سنے اور حکامات چاری کیے جلال پور پیروالا ریجنرل پولیس افیسر ملتان صدقرم علی شاہ نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے کوشہ ہے اس مقصد کے انسپیکٹر جنرل پولیس افیسر پنجاب کی حدد عوام کے محکمہ پولیس سے متعلق مسائل ان کی دیلیز پر حل کرنے کے لیے کھلی کے چہری کا انعقاد کیا جا رہا ہے یہ بات انہوں نے بستی میٹھو شجاباد اور جلال پور اسٹیڈیم میں الگ الگ کھلی کے چہریوں میں لوگوں کے مسائل سن کر ان کے حل کے کامات جاری کرتے ہوئے کہی اس موقع پر چیرمین قائمہ کمیٹی ایم این اے رانہ محمد قاسم نون شازیہ آباس ایس پی صدر احمد رضا ایس ڈی پی اور جلال پور آصف رضا ایس ڈی پی اور شجاباد گولحسن ای ڈی آئی جی سادیہ سعید پی ایس او محمد یوسف بھٹی سمیت علاقہ کی سیاسی سماج شخصیات موزدین علاقہ اور سائلین بھی موجود تھے ریجنل پولیس افیسر صدر خورم ریشاہ نے کہا کہ کھولی کچہری سے خطاب کرتے ہوئے کہ کھولی کچہری کا مقصد افسران تک سائلین کو آسان رسائی دینا ہے تاہم میرے دفتر کے دروازے بھی ہر مسائل کے لیے کھولے ہیں انہوں نے کہا کہ سائل صرف حقائق پر مبنی درخواست دیں تاکہ انہیں انصاف کی فراہی میں تاخیر نہ ہو انہوں نے کہا کہ حقائق کی منافع مداد پر مشتمل درخواست کی انکواری کے دوران نہ صرف تفتیش کا رخ متعین نہیں ہوتا بلکہ اس سے زیاہ ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب دی پی اوز کو دو گھنٹے اور ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز کو روزانہ شام کے وقت تین گھنٹے تھانہ میں موجود رہ کر لوگوں کی شکایت خود سن کر ان کے حل کی حیطات جاری کی رہے ہیں اس حدایت پر عمل درامت جاری ہے ریجنرل پولیس افیسہ سے خلو ملیش نے کھلی کے چہریوں میں سائلین کے مسائل سنے اور موقع پر احکامات جاری کیے